آج بہت ساری انجیوز ایسی ہیں کہ جن کو ہم فنڈ دیتے ہیں جن کو ہم صدقات دیتے ہیں وہ ہمارا مال لے کے بینکوں میں رکھتے ہیں اور بینکوں سے پھر لاکھوں روپیہ سود کی مد میں لیتے ہیں جسمانی علاج بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے روحانی علاج بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے اور آپ ایک ایک لطیف بات میرے ذن میں آگی میرے دلچارہ آپ کو سناوں آپ صیرت رسول کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو حضور کے زمانے میں کوئی حکیم محسر نہیں آئے گا حضور کے زمانے میں کوئی حکیم نہیں تھا نبی پاک کے دور میں کوئی طبیب اور ڈاکٹر نہیں تھا اس لیے کہ اس وقت کے لوگوں کو کسی طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم اور ہسپتال اور کسی کلینک کی ضرورت ہی نہیں تھی جسمانی تکلیف پہنچتی وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے حال ہو جاتی روحانی تکلیف پہنچتی اس کا آزالہ بھی سرکار کی بارگاہ سے ہو جاتا دیکھو نا تصویر کا ایک رخ تو نہیں نہ ہوتا ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیچھے والا دیکھ رہے ہیں جب بندہ دونوں رخ دیکھتے ہیں تو پھر ہی بات کے حقیقت کا پتہ چلتا ہے یہ چونکہ میڈیا کا دور ہے اور اس زمانے میں جس کو بڑھا چڑھا کے میڈیا بیان کر دے کہ یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے لوگ اسے علمی شخصیت مان لیتے ہیں اصل علم جو ہے نا اس کا تعلق سینے سے ہے سینہ جتنا پاک ہوگا علم اتنا پاک ہوگا اور علم اسی بندے کا پاک ہوتا ہے جس کو بارگاہ مصطفیٰ سے خیر ملنے لگ جاتی ہے بگرنا تو بڑے بڑے ایسے علم والے دنیا میں ہوئے ہیں جنہوں نے ایسا ایسا گند گھولا ہے کہ بندہ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتا ہے کہ ایسا بندہ پڑا لکھا بھی یہ بات کر سکتا ہے انسان کو ہی یہ اختیار دیا گیا نا کہ اس نے وائرلیس بنایا یہاں بیٹھ کے امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی سے وائرلیس پہ بات کر رہے ہیں ہر آدمی کی جیب میں وائرلیس ہے اگر آپ کو یہ اختیار ہے آپ ایک ایسا پرزہ ایجاد کرتے ہیں کہ جو یہ کمال رکھتا ہے ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہے ایک امریکہ میں بیٹھا ہے وہ دونوں کی بات کروا دیتا ہے بابا یہ آپ کو اللہ نے قوت دی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو نائب رسول تھا آدالیلہ صحاب تھا مزین الممبر والمہراب تھا عمر بن خطاب تھا اسے اللہ نے کتنی قوت دے رکھی ہوگی آقا علیہ السلام نے انسان کی تخلیق کی حقیقت کو بیان فرمایا ارشاد فرمایا کوئی شخص بھی پیداشی طور پر اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں اس کے والدین اسے گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں اللہ رب العالمین جو بھی اپنے فضل سے جسے زندگی عطا کرتا ہے وہ اسلام والی زندگی عطا کرتا ہے آقا علیہ السلام نے اس حقیقت کو ایک اور مقام پر یوں بھی بیان فرمایا ارشاد فرمایا کہ رب تم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کوئی ماں یہ پسند نہیں کرتی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایسی زندگی گزارے جو اس کے لیے گھاٹے کی ہو نقصان کی زندگی تو فرمایا بس اس بات کو پیش نظر رکھو اپنے اور یہ خیال ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اگر تمہاری ماں تمہارے حق میں ایسا فیصلہ نہیں کرتی کہ جو تمہاری زندگی کے لیے نقصان کا باعث ہو تو وہ رب تم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو گویا اللہ تعالی بھی جسے زندگی عطا کرتا ہے وہ ایسی زندگی عطا کرتا ہے کہ جو نفع بخش ہوتی ہے اور خیر والی ہوتی ہے میرے عزیزانی گرامی بعد میں ایسے لوگ انسان کو مجسر آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان خیر سے ہٹ جاتا ہے انسان پیداشی طور پر برانی ہوتا اس لیے اولیاء اللہ صوفیاء مشایخ ازام امت کا وہ طبقہ جنہوں نے دلوں کی اصلاح کی اور جنہوں نے تعلیم اور تربیت کا فریضہ نبھایا ان کی تمام تر تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا کہ جرم سے نفرت کرو مجرم سے نفرت نہ کرو اس لیے کہ جو مجرم ہے یہ ممکن ہے کہ آج کا مجرم کل کا متقی ہو جائے بھئی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے آنے میں کوئی دیر لگتی ہے آج جو بندہ شرابی ہے کل وہ بندہ متقی اور پریزگار ہو جائے آج جو بندہ سرکش اور باغی ہے کل اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کرے اور وہ خیر کا دائی بن جائے اس لیے اکابرین امت اولیاء اللہ جو تھے ان کی تعلیمات صوفیاء کی یہ تھی کہ مجرم سے نفرت نہ کرو جرم سے نفرت کرو کیوں اس وجہ سے کہ وہ اس حقیقت کو جانتے اور پہچانتے تھے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اس کا جرم شمار نہ کیا جائے یعنی دین اسلام کے اندر بڑا آدمی اگر چوری کرے تو اس کی سزا رکھی گئی کہ ہاتھ کاتے جائیں گے اس کے بڑا آدمی اگر سرکشی اور بغاوت کرے تو اس کی سزائیں رکھی گئیں کہا بچہ چوری کر بیٹھے تو اسے سزا نہ دینا کیوں اس وجہ سے کہا کہ وہ ابھی فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے اور ابھی وہ زندگی کے ان لمحات میں ہے کہ جس پہ ابھی وہ خود فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں آیا دیکھتے ہیں بچہ جب بارہ پندرہ سال کا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کہیں یا نہ کہیں دل میں خیال آنے لگ پہند ہے یار انہیں کچھ کچھ اپنی مناؤنے لگ پہ ہیں کیوں اس وجہ سے کہ یہ آپ زبان سے اظہار نہ بھی کریں بحیثیت باپ بحیثیت ماں آپ کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ بچہ اب عمر کے اس حصے میں آگیا ہے کہ خود فیصلے کرنے لگ گیا ہے اسے یہ پتا چلا میرے عزیزانی گرامی کہ جب تک وہ نبالغ تھا اور خاص طور پہ بلوغت کی عمر سے لے کے وہ پیدا ہونے کے لمحات تک یہ وہ لمحات تھا کہ جب وہ دین اسلام پہ تھا دین فطرت پہ تھا اللہ رب العالمین نے اسے خیر عطا کر کے دنیا میں بھیجا تھا اچھا ایک لطیف بات یہ ہمیں رزین میں آگئی بعض لوگ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب یہ فطروں کا دور ہے نا عجیب سا زبان ہے حضور کے بارے میں کہنا شروع ہو جاتے ہیں فضیلت ملی جب نبوت ملی تو پھر بھئی اس سے وہ معنی یہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو پھر شانے بنی پھر فضیلتیں ملی اور بابا نہیں اتنی خیر تو ہر پیدا ہونے والا بچہ لے کے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جرم کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتا نہیں غور فرمایا آپ نے ہر پیدا ہونے والا بچہ اتنی خیر تو اپنے ساتھ لے کے دنیا میں آتا ہے اور اللہ ہر پیدا ہونے والے انسان کو اتنی بھلائی اور خیر تو دے کے بیجتا ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی جرم کا داں نہیں ہوتا جب وہ دنیا میں آتا ہے تو مرکب خیر بن کے آتا ہے جب آپ اور میں ایک عام انسان جب دنیا میں آتے ہیں تو خیر لے کے آتے ہیں تو جو امام الانبیاء بن کے آئے جب وہ پیدا ہوئے تو کتنی خیریں اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں گے وہ ضمن میں نے ہی بات ارز کی ہے میرا اصل موضوع یہ نہیں اصل میں نے آگے جانا ہے آقا علیہ السلام کی ذاتی اقدس کے مطالق بعض لوگ یہ بدگمانیاں پیدا کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ ہم جیسے ہی تھے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اچھا اس کا یہ جو ساری بولی ہے اس طرح کی جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ کوئی حضور کو اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ عالم ہو وہ مفتی ہو وہ کوئی ڈاکٹر ہو کوئی بھی ہو چاہے کسی بیگانے ملک سے آیا ہو یا یہاں سے کہیں باہر گیا ہو کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے کلام سے اپنے انداز تکلم سے اپنے لہجے سے اپنی تعلیم اور تربیت سے امت کے سادہ لوگ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یار ہم جیسے ہی تھے جب بعد میں نبوت کا اعلان ہوا نبوت ملی تو وہ جناب فضیلت پا گئے اور عظمت پا گئے تو پھر تو پھر ان کی بات مرالی ہو گئی نا دیکھو ویسے تو وہ ام جیسے ہی تھے نہیں وہ ام جیسے نہیں تھے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ میں اتصال کے روزے رکھتا ہوں لگاتار روزے لگاتار روزے کیا ہے کام میں افطاری بھی نہیں کرتا اور میری افطار بھی ہو جاتی ہے میں سہر کا کھانا بھی نہیں کھاتا اور میری سہری بھی ہو جاتی ہے اب صحابہ اکرام نے جب حضور کو دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام متصل روزے رکھ رہے ہیں سہری بھی نہیں کرتے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں افطار بھی نہیں کرتے اور افطار بھی ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام کا تو انہوں نے بھی سہری کھانی چھوڑ دی اور افطار کرنا چھوڑ دیا دو دن گزرے مسجد نبوی میں کوئی وہاں گرا پڑا ہے کوئی وہاں گرا پڑا ہے اٹھنے کی طاقت نہیں فرمایا تمہیں کیا ہوا عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اتصال کے روزے رکھتے دیکھا تو ہم نے بھی یہ رکھنے شروع کر دیئے حضور مسکرا پڑے فرمایا دوسرہ اپنے آپ نے میرے برگا سمجھ لے ہیں یا نہیں غور فرما رہے میں آپ کو کچھ عرض کر رہا ہوں فرمایا تم اپنے آپ کو میرے جیسا سمجھنے لگے ہو ایوکو مسلی کون ہے تم میں سے میرے جیسا تم میں میرے جیسا کون ہے کہا مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتا تمہارے درمیان بیٹھ کے نہیں کھاتا گھر میں بیٹھ کے نہیں کھاتا لیکن تم صرف مجھے اپنے جیسا سمجھ رہے ہو اور میرا ایک ٹھکانہ یہ ہے ایک ٹھکانہ وہ ہے اور اس کو اگر سمجھ نہ ہو تو قصیدہ اے میراج جہاں میرے امام نے لکھا وہاں اشارہ دیا کہا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جانب پلٹ گئے ہیں لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں ابھی حضور میراج پہ گئے ہوئے ہیں ہم جیسے ہی ہیں دو پاؤں ہے دو ہاتھ ہیں دو اتکان ہے زبان ہے ناک ہے قد کامت بھی ہمارے جیسے ہی ہے اچھا بڑی بات ہے چلو میراج پہ چلے گئے ہیں جو صاحب نظر تھے انہوں نے کہا نہیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جانب آئے 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 غور کرو نا بات پہ امام کی بات اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جانب پلٹ گئے کہا تم کہا کس خیال میں آگے ہو تم کہ وہ ہم جیسے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس رنگ کے روزہ رکھتا ہوں سہری بھی نہیں کرتا افتار بھی نہیں کرتا لیکن تم یہ سمجھ لے ہو کہ شاید تم بھی رکھ لوگے کہا نہیں بیرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے بابا اتنی خیر تو میرا اور آپ کا پیدا ہونے والا بچہ بھی لے کے پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اتنا پاک تو وہ بھی ہوتا ہے تو امام الانبیاء کی طہارت کا اندازہ کون کر سکتا ہے ایک بات ہوئی ہے چونکہ اس لیے میں نے ضروری سمجھی کہ اس وقت پاکستان میں اور پوری دنیا میں میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ وہی بنتا ہے جو میڈیا پر چلایا جاتا ہے ایک بات مجھے آگئی زین میں میں کر دیتا ہوں ہمارے بابا جی مولانا خادم حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ وہ جب تزبزب کا زمانہ آگیا نا تزبزب کا زمانہ قصور میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ جنازہ پڑھانے کے لئے واگئے ہیں تو وہاں بہت سارے میڈیا کے انکر بھی جمع ہو گئے کیمرے شیمرے لے کے تو وہ بات چلی تو کہنے لگے بابا جی نے کہا کہ یار تو سینہ اپنے کولو ہی کوئی نظریات گھاڑ کے ٹی وی دے بیان کر دیو کہتی صحیح آئی نا ویخنا ہوئی نا تو میں نو ٹی وی دے بٹھایا جائے دیکھو نا تصویر کا ایک رخ تو نہیں نہ ہوتا آپ کے آت میں تصویر ہے اس کا ایک رخ تو نہیں ہے ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیچھے والا دیکھ رہے ہیں آپ پلٹائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اثر رخ کیا ہے جب بندہ دونوں رخ دیکھتے ہیں تو پھر ہی بات کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے یہ چونکہ میڈیا کا دور ہے اور اس زمانے میں جس کو بڑھا چڑھا کے میڈیا بیان کر دے کہ یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے لوگ اسے علمی شخصیت مان لیتے ہیں اصل علمی شخصیت ٹی وی پہ آنا اور کسی چینل کا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا نہیں اصل علم جو ہے نا اس کا تعلق سینے سے ہے سینہ جتنا پاک ہوگا رزق جتنا پاک ہوگا خون جتنا پاک ہوگا علم اتنا پاک ہوگا اور علم اسی بندے کا پاک ہوتا ہے جس کو بارگاہ مصطفیٰ سے خیر ملنے لگ جاتی ہے بگرنا تو بڑے بڑے ایسے علم بالے دنیا میں ہوئے ہیں جنہوں نے ایسا ایسا گند گھولا ہے کہ بندہ اس پر اعتماد نہیں کر سکتا ہے کہ ایسا بندہ پڑا لکھا بھی یہ بات کر سکتا ہے تو اصل جس کے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے خیر ملنے لگ جائے اچھا بات میں صرف آنا چاہر ہوں خود بخود ہی آگئی دیکھو صحبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک یہ صحبت ہے جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں یہ بھی ایک صحبت کی کیفیت ہے میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھیں مجھے آپ کی صحبت حاصل ہے آپ کو میری صحبت حاصل ہے میں اگر یہاں گانے گاؤں گا کوئی ڈھولکی کے فضائل بیان کروں گا کوئی ایسی چیز بیان کروں گا تو اس کی اثرات آپ کی طبیعت پر مرتب ہوں گے اور میں اگر آپ کے سامنے اللہ کا قرآن بیان کروں اور نبی رحمت کا فرمان بیان کروں تو آپ کے دل پہ اور آپ کی روح پہ اسی طرح کی کیفیات پیدا ہوں گی اور وہ آپ کو اثر انداز کریں گی ایک یہ صحبت ہے صحبت جسمانی دوسری صحبت ہے صحبت فکری بندہ بیٹھا تو لاہور میں ہے کبھی امریکہ گیا بھی نہیں لیکن امریکہ کے اندر ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جو اپنے نظریات کا پرچار کر رہا ہے اپنے نظریات کو وہ کسی بھی ذریعے سے آپ تک پہنچا رہا ہے اور آپ اس کے نظریات سے متاثر ہو رہے ہیں اپنے شہر لاہور میں بیٹھے ہوئے آپ اسے سنتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیگر سوشل میڈی آئیس پہ کسی نے ٹی وی بنا رکھا ہے کوئی میوز چینل پہ آتا ہے تو گویا یہ آپ کا سننا یہ بھی ایک فکری کیفیت ہے صحبت کی کیفیت ہے تو دو صحبتیں ہیں ایک صحبت جسمانی جو مجھے اور آپ کو اس وقت حاصل ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھے ہیں دوسری صحبت صحبت فکری ہے دونوں صحبتیں انسان کے ایمان ایمان کو متزلزل بھی کرتی ہیں اور انسان کے ایمان کو مستحکم اور قائم بھی کرتی ہیں اس پہ ایک مثال میں دور فاروق آزم سے دیتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا حضرت ساریہ لشکر کی قیادت کر رہے ہیں حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے آپ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صحبت دو طرح کی ہے جسمانی اور بولو نا فکری حضرت فاروق آزم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں دوران واز آپ نے جملہ ارشاد فرمایا یا ساریہ تل جبل اے ساریہ پہاڑ کی اور دے اور وہاں قیفیت یہ تھی کہ وہ میدان جنگ میں تھے جنگ لڑی جا رہی تھی اور دشمن جو تھے چونکہ علاقہ دشمن کا تھا وہ سارے راستوں سے واقف تھے یہ اجنبی تھے وہاں مسافر تھے تو دشمن نے پیچھے سے پہاڑی کی اور سے وار کرنا چاہا اب حضرت فاروق آزم مسجد نبی میں ہے اور ہزاروں میل کا فاصلہ ہے صحبت دو طرح کی ہے جسمانی بھی اور حضرت ساریہ اور ان کا لشکر مسجد نبی میں موجود نہیں شہر مدینہ میں بھی موجود نہیں ہزاروں میل کی مسافت پہ ویلہ بھی نہیں بیٹھا مصروف ہے میدان جنگ میں جنگ لڑا ہے لیکن صحبت کو سمجھئے گا حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ذہن میں آئے گا یہ سوال کہ کیسے جناب واروق آزم نے دیکھ لیا اور کیسے آواز دی اور کیسے آواز پہنچی بابا اللہ کے کرم کی ہم بات نہیں کرتے ہم آپ کے دنیاوی اختیارات کی بات کرتے ہیں انسان کو ہی یہ اختیار دیا گیا نا کہ اس نے وائرلیس بنایا یہاں بیٹھ کے امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی سے وائرلیس پہ بات کر رہے ہیں ہر آدمی کی جیب میں وائرلیس ہے اگر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ایک ایسا پرزہ ایجاد کرتے ہیں کہ جو یہ کمال رکھتا ہے ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہے ایک امریکہ میں بیٹھا ہے وہ دونوں کی بات کروا دیتا ہے بابا یہ آپ کو اللہ نے قوت دی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو نائب رسول تھا آدھالیلہ صحاب تھا مزین الممبر والمہراب تھا عمر بن خطاب تھا اسے اللہ نے کتنی قوت دے رکھی ہوگی حضرت فاروق آزم مسجد نوی میں ہیں ادھر جنگ جاری ہے جناب فاروق آزم نے آواز دی یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھ زمانہ بیٹھ گیا اجتماع ختم ہو گیا لوگ چلے گئے لیکن ظاہر ہے کہ لوگ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ساریہ یہاں نہیں ہے کن کو آواز دی ہے حضرت ساریہ کو اور جانتے ساریہ ساریہ کو اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت میدان جنگ میں ہیں جب پلٹ کے واپس آئے لوگوں نے عرض کیا مدینہ منورہ کے باسیوں نے اے ساریہ عجیب معاملہ ہوا تھا حضرت فاروق آزم جمعہ پڑھاتے پڑھاتے بعد تو نصیت ہمیں فرما رہے تھے بعد ہمیں فرما رہے تھے اچانک ہم سے توجہ ہٹائی تم پہ توجہ فرمائی اور تمہیں مخاطب کر کے کہا کہ ساریہ پہاڑ کے جانب دیکھ کیا تُو نے عمر بن خطاب کی بولی کو سنا تھا کہا ہاں اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں نے عمر بن خطاب کے جملے اسی طرح سنے جس طرح میرے کوئی کان میں سرگوشی کر رہا ہے بابا حضرت عمر بن خطاب مسجد نبی میں ممبر رسول پہ بولتے ہیں اور اثرات ہزار ہاں میل کی مسافت پہ مرتب ہو جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے فکری صحبت اور یہ جو آج کے دور میں موبائل کا اور میڈیا کا زمانہ ہے اس میں جو میں اور آپ روزانہ کسی کا بیان سنتے ہیں کسی کا واض سنتے ہیں یہ فکری صحبت ہے مسجد میں آئے درس قرآن میں بیٹھے درس حدیث میں بیٹھے تو یہ جسمانی صحبت آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے نماز کے بعد پانچ منٹ کا دس منٹ کا درست ہوا یہ جسمانی صحبت ہے اور آپ نے رات گھر میں بیٹھ کے کو بیس منٹ پچیس منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ کسی شخص کا کسی سکولر کا کسی عالم کا بیان سنا کسی کا درست سنا کسی کا کلپ سنا یہ فکری صحبت ہے اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا جس پہ یہ ساری تمہید بانکے لائیا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں انہو سامع رسول اللہ ہم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے خود سنا لا تصاحب الا مؤمنا کہا تیری سنگت کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے سوائے مندہ مومن کے تیری مجلس تیری صحبت تیری سنگت کسی اور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے سوائے مومن کے کیوں منع کیا جا رہا ہے اچھا بات یہاں بھی ہو سکتی تھی ایسے بھی ہو سکتی تھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یار مومنہ کو بیٹھایا کرو میں ایک مثال دیتا ہوں چلو آسان ہو جائے گی بات کوئی بندہ کہتا ہے یار دودھ شد پیا کرو بات تو پوری ہے نا پھر دودھ پییں گے تو آپ کو صحت میں اضافہ ہوگا اور آپ توانہ ہوں گے اور صحت بحال ہوگی آپ کی لیکن وہ کہتا ہے چائے نہ پیا کرو دودھ پیا کرو اس کا مطلب ہے وہ بتا رہا ہے کہ چائے کے نقصان آتے ہیں چائے کے اگر نقصان نہ ہوتے تو منع نہ کرتے چائے کا منع کرنا اور دودھ کا کہنا اس کا مطلب ہے کہ دودھ کی افادیت بھی بیان کر دی اور چائے کے بولو نا یار نقصان بھی بیان کر فرمائے لا تو صاحب کہا ہر ایک کی صحبت میں نہ بیٹھ جایا کرو ہر ایک کی مجلس نہ اختیار کر لیا کرو جب بھی بیٹھنا ہو کسی کی صحبت میں جب بھی کسی کی سنگت اختیار کرنی ہو اللہ مؤمنا دیکھا کرو بندہ مومن ہے یا نہیں اب مومن کی میں سادھی سی تعریف جن کی توجہ ہے ان کو بات سمجھ آ جائے گی مومن کون ہے مومن وہ ہے جس کا ظاہر جس کا بات سے نیک جیسا ہو اگر ظاہر باتیں نیک جیسا نہیں تو یہ منافقت ہے دوسری بات آقا علیہ السلام نے رشاد فرمائی وَلَا يَأْكُلْ تَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُن فرمایا تمہارا کھانا صرف متقی آدمی کھائے دیکھو ہم صدقات کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے صدقات کرنے چاہیے صدقات سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے لئے خیر بڑھتی ہے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا تم بیماریوں کا علاج کرو اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے بیماریوں کا علاج کرو صدقہ دے کے آنے والی آفتوں کو اپنے سے دور کرو اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے تو جو انسان کسی کو کھانا کھلاتا ہے یہ صدقہ ہے اور آج کے دور میں ماشاءاللہ امت کے بہت سارے افراد بہت زیادہ تعداد میں صدقہ دیتے ہیں لیکن ایسے ہر آدمی کو نہیں دے دینا چاہیے آقا فرما رہے ہیں تمہارا مال ہے تم نے محنت سے کمایا ہے حلال ذرائع سے کمایا ہے جب دینے لگو تو خیال کرنا وَلَا يَأْكُلْ تَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّن جب تمہارا مال کسی کے حلق سے لقمہ بن کے نیچے اترنے لگے تو میں یار یہ رکھنا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ کے نافرمان نہ ہو جن کو تم مال دے رہے ہو وہ سرکش نہ ہو وہ باغی نہ ہو آج بہت ساری انجیوز ایسی ہیں کہ جن کو ہم فنڈ دیتے ہیں جن کو ہم صدقات دیتے ہیں وہ ہمارا مال لے کے بینکوں میں رکھتے ہیں اور بینکوں سے پھر لاکھوں روپیہ سود کی مد میں لیتے ہیں آپ غور کریں نا یار آپ کی اور میری جیب سے دس روپیہ نکلے وہ کسی انجیو کے پاس گئے اور انہوں نے آگے اسے بینک میں رکھا اور اسے سود لیا اور پھر اسے نظام چلایا اچھا اولاں تو آقا فرما رہے ہیں کہ مال بھی پاک ہو بلکہ پوچھا گیا یا رسول اللہ حرام مال اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے قبول ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا قبول ہونا تو اور بات ہے جو صدقہ کے طور پہ پیش کیا جائے اور ہو حرام تو فرمایا اس نظریہ کے ساتھ پیش کرنا اللہ کے دین سے بغاوت کرنا ہے جانتا ہے کہ بندہ یہ لوٹا ہوا مال ہے یہ چوری کا مال ہے یہ سود کا پیسہ ہے اور وہ کہتے ہیں میں صدقہ دے رہا ہوں دیکھو ایک ہے کسی کو دے دینا یہ اور بات ہے ایک ہے وہ کسی صدقہ کہہ کے دینا کہ میں صدقہ دے رہا ہوں خیرات کر رہا ہوں دونوں میں الگ الگ فرق ہے ایک چوب کر کے دے دیا کسی کو یار میں اپنے سے بھئی میں نہیں کھانا چاہتا کسی نے جا کے دے دیو سوٹ دیو روڑ دیو اتنے کو لے جائے چھوکے یہ اور بات ہے حرام کا مال ہے اور وہ دے رہے صدقہ کہہ کے اور صدقہ عبادت ہے فرمایا جو بندہ اس رہا لقمہ حرام وہ صدقہ کہہ کے دے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے دین سے بغاوت کر رہے ہیں اب میں اور آپ جب صدقات کریں تو اس بات کو بھی پیشے نظر رکھیں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں بھئی دینا ہم نے اپنے پلے سے نہیں اللہ کے دیئے ہوئے میں سے ہی ہے لیکن دیتے ہوئے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ دیندار بھی ہے کے نہیں اگر وہ دیندار نہیں ہوگا اور جیسے میں نے بیان کیا کہ بہت ساری انجیوز پاکستان میں ایسی ہیں کہ جو بقادہ طور پر سود لیتی ہیں آپ کے صدقات سے اور سود تو سیدھی سیدھی اللہ سے جنگ ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے صدقات دے کے بھی اپنی تکلیفیں دور نہیں کی وہ سٹل اسی جگہ کھڑی ہیں ہم نے صدقات دے کے باطل نظام کو مزید مضبوط کر دیا اللہ کے انکار کے نظام کو مزید طاقت اور قوت بخش دی صدقہ دے کے مال جو ان کے حوالے کر دیا آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں فرمایا سنو لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل تعامک الا تقیون جب بیٹھنا ہو مومن آدمی کے پاس بیٹھنا جب اللہ کے دیئے وہ میں سے دینے لگو تو کسی نیک آدمی کو کھلانا سبحان اللہ ایک اور لطیف بات ابھی میرے ذہن میں آگئی میں ارز کرتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا جو سرکش ہے باغی ہے بے نمازی ہے جب وہ کھائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ جو اس کی طبیعت کی مزاج ہے وہ اسی طرف لگائے گا اور جو نمازی ہوگا پریزگار ہوگا آپ کے دیئے ہوئے لقمے سے وہ طاقت حاصل کر کے جب عبادت کرے گا صدقہ دینے کا ثواب الیدہ من دلہ علا خیر انفلہو مثل و اجرفائل ہی فرمایا جس کی ذات دوسرے کے لئے نیکی کا سبب بن جائے جتنا عجر اللہ نیکی کرنے والوں کو عطا کرتا ہے ان کا کم کیے بغیر اللہ اتنا ہی اسے بھی دیتا ہے جس کی ذات اس کے لئے نیکی کرنے کا سبب بنی ہوتی ہے آپ نے کسی متقی آدمی کو کھانا کھلا دیا کسی نیک آدمی کو کھانا کھلا دیا اس سے جو طاقت بنی اس نے رات نماز تحجد ادا کی نماز فجر ادا کی تلاوت قرآن کی آپ کا صدقہ دینا اللہ کا جر اور اس کے سبب جو وہ عبادت کر رہا ہے اور اس کی جسمانی قوت قوت مدافعت جو بڑی ہے وہ جو عبادت کر رہا ہے اس کا ثواب آپ کے لئے علیہ دا یہ ہے آقا علیہ السلام کا دین حق اور دین اسلام جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو آقا علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کا خیال لکھو آگے ایک حدیث مبارکہ جو میں پچھلے جمعہ بھی آپ کو سنانا چاہتا تھا رہ گئی مجلس اور صحبت اور سنگت کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی کیفیت کو خود آقا علیہ السلام نے یوں بیان کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ ہم صحابہ اکرام حضور کی مجلس مبارکہ میں حاضر تھے اور ہم نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی دیکھو آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں حقیم کے پاس جاتے ہیں آپ کوئی چیز شپاتے نہیں ان سے صحابہ اکرام علیہ وردوان نہ صرف رسول اللہ کے غلام تھے بلکہ اپنے باطن کی صفائی کے علی انتظام بھی حضور کی بارگاہ سے کرتے تھے جسمانی علاج بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے روحانی علاج بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے اور آپ ایک لطیف بات میرے ذین میں آگی میرے دلچارہ آپ کو سناوں آپ صیرت رسول کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو حضور کے زمانے میں کوئی حکیم محسر نہیں آئے گا حضور کے زمانے میں کوئی حکیم نہیں تھا نبی پاک کے دور میں کوئی طبیب اور ڈاکٹر نہیں تھا اس لیے کہ اس وقت کے لوگوں کو کسی طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم اور ہسپتال اور کسی کلینک کی ضرورت ہی نہیں تھی جسمانی تکلیف پہنچتی وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے حال ہو جاتی روحانی تکلیف پہنچتی اس کا آزالہ بھی ڈیلہ آت پہ رکھا ہوا دورانے جنگ کچھ چیز لگی آنکھ باہر آگئی اب وہ ایک تنیسی ہے جس کے ساتھ آنکھ لٹکی ہوئی ہے یوں آنکھ پہ رکھی حضور کی بارگاہ میں آگئے آقا آنکھ نکل گئی آقا علیہ السلام نے آنکھ پکڑی لہا پہ دان لگایا پکڑ کے رکھی واپس آنکھ جڑ گئی عجیب بات ہے اقل میں نہیں آتی اقل میں نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے بھئی ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں کتنے کتنے دن تک بندے کو کہتے ہیں آپ نے بیڈریس کرنا ہے حضور نے کوئی بیڈریس نہیں بتایا گوھر کرو نا یار تم کس عظمت والے نبی کا کلمہ پڑتے ہو کوئی بیڈریس نہیں آنکھ لگائی کہا جاؤ جا کے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جنگ لڑو تلوار چلاو حضرت قطادہ نے جا کے دوبارہ جنگ کی جہاد میں اترے قتال کیا پلٹ کے جنگ ختم ہوئی واپس آئے کسی نے پوچھا وہ آپ سنائے آپ کی آنکھ نکل گئی تھی کیا کیا کیفیت ہے درد وغیرہ ان کا چھوڑو وہ جو آنکھ رسول اللہ نے پکڑ کے لگائی ہے نا وہ جو پیدائشی آنکھ مجھے ملی ہے نا دوسری وہ بعض اوقات دکھتی ہے جسے رسول اللہ نے درست کر دی ہے وہ اس میں کبھی درد ہوا ہی نہیں مجھے معالی میں اور آپ ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں حضور کے زمانے میں کوئی طبیب ڈاکٹر حکیم شکیم کچھ نہیں تھے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ دیکھو یار آپ کو چیز تیار کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ سو فیصد جو میں نے چیز تیار کی ہے اپنے مقاصد پر پورا اترتی ہے پھر آپ چیلنج کرتے ہیں اللہ نے چیلنج کیا انسانوں کو سنو کہا ساری مخلوق بڑی شان والی ہے لیکن ساری مخلوق میں سے ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا ہے اور ہر انسان شرف والا ہے لیکن سنو شرافتیں ساری میرے معبوب کی بارگاہ سے چلتی ہیں میرے معبوب کی ذات تمہارے لیے اصوہ ایک کاملہ ہے یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہا میرے معبوب کی ذات میں تمہارے لیے ایک کامل نمون ہے اب شعبہ ارز کرتے ہیں کلنا یا رسول اللہ ہم حضور کی بارگاہ میں گئے ارز کی یا رسول اللہ مالنا عجیب کیفیت ہے جس کا ہم شکار ہیں جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے سمجھ نہیں پاتے کہ کیفیت ہوتی کیا ہمارے ساتھ کیا کیفیت ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم آپ کی خدمت میں آزر ہوتے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ کے پاس ہوتے ہیں رق قلوب انا ہمارے دل نرم ہوتے ہیں ہم رحم دل محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو مہربان دل محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو وزہدنا فی الدنیا جب آپ کی مجلس میں آزر ہوتے ہیں آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم دنیا سے اپنے آپ کو بے رغبت محسوس کرتے ہیں دیکھو دولت ہونا کوئی بری بات نہیں دولت کی لالچ ہونا بری بات ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوف جب آپ کے انتقال ہوا تو آپ کے پاس جو براست آپ کے بعد تقسیم کی گئی اس میں سونا اتنا زیادہ تھا کہ جو کلہاروں کے ساتھ کٹ کے آپ کی بچوں میں تقسیم کیا گیا دولت ہونا کوئی بری بات نہیں دولت کا لالچ اور حرس ہونا بری بات ہے حضور کی بارگاہ میں ستر ہزار درم سونے کے سکھیں پیش کیے گئے زہر کا وقت تھا حضور کی بارگاہ میں آئے آقا علیہ السلام بانٹنے لگے بانٹنے لگے بانٹنے لگے راوی بیان کرتے ہیں نماز حصر تک میرے آقا سارے کے سارے سونے کے سکھیں بانٹ کے اٹھ گئے دولت تھی دولت کی لالچ نہیں تھی دولت ہونا بری بات نہیں دولت کی حرس اور لالچ ہونا بری بات ہے کہا جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بے رغبت محسوس کرتے ہیں دنیا سے کن نا من اہل الاخرہ حضور جب آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اہل آخرت میں سے ہیں ہم آخرت والوں میں سے ہیں یعنی ہمارے اندر طلب ہوتی آخرت کی دنیا کی طلب نہیں ہوتی فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكْ اور یا رسول اللہ آقا جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں آپ کی صحبت سے اٹھ کے جاتے ہیں فَانَنْسَاهْلِنَا جب آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو حضور ہمارے کیفیات بدلنے لگ جاتی ہیں ہم اپنے آل اولاد میں بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اہل خانہ میں گھل مل جاتے ہیں وَشَمَمْنَا أَوْلَادَنَا أَنْكَرْنَا أَنفُسَنَا اور جب جا کے اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے ملتے ہیں تو ہمارے دل بدل جاتے ہیں وہ جو کیفیات باطنی کیفیات ایمان وہ جو روحانیت وہ جو سکون اتمنان آپ کی مجلس میں بیٹھ کے ہمیں مویسر ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں میں جاتے ہیں تو وہ کیفیات ہم سے چھوٹ جاتی ہیں وہ روٹ جاتی ہیں وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے یہ کون اذ کر رہے ہیں صحابہ حضور کی خدمت اقدس میں اذ کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس ہوتے ہیں دل مومن ہوتا ہے جب فراق آتا ہے آپ کی اور ہمارے درمیان جدائی ہوتی ہے ہم گھروں میں جاتے ہیں ہمارے دل بدل جاتے ہیں دنیا کی رغبت آنے لگتی ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے سنو لو انکم تکونون اذا خرج تم من عندی کنتم على حالکم ذالکا فرمائے یہی تو بات ہے ہماری صحبت میں بیٹھتے ہو تو ایمان کامل ہو جاتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے احترام انسانیت پیدا ہو جاتا ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تو یہ ساری کیفیات گھٹنے لگتی ہیں کہا سنو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارے رسول کو اللہ نے کتنی شانے عطا فرمائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس حالت میں تم یہاں ہوتے ہو میرے پاس اگر یہی حالت جب تم یہاں سے جاؤ تو تم پر قائم رہے تو فرمایا سنو لَزَارَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ اللہ تمہیں وہ شان عطا کر دے کہ آسمان دنیا سے فرشتے تمہارے دیدار کے لیے تمہارے گھروں میں نازل ہو جائے کریں فرشتے آجائے تمہارے زیارت کے لیے تمہارے دیدار کے لیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں بارگاہ اقدس میں آزر ہیں پھر بھی دل نرم ہے گھروں میں آگئے ہیں پھر بھی دل نرم ہے میرے عزیزانِ گرامی گویا صحابہِ کرام علیہم الردوان بھی جب بارگاہ اقدس میں آزر ہوتے تھے تو ان کی کیا ایمان کی کیفیات اور ہوتی تھی جب اپنے کامکاج میں مصروف ہو جاتے تو ایمان کی کیفیات اور ہو جاتی اور میں اور آپ آپ خود اندازہ کریں اور اس پہ ایک بڑی سادہ سی مثال لے کہ میں گفتگو سمیٹھتا ہوں آج میں نے جلدی آ جانا تھا وہ میری نہ بانو رونے لگ گئی وہ پہنر میں ایسے بے بس ہو گیا تو وہ پھر مجھ سے آیا نہیں گیا جلدی ورنہ میں نے جلدی آ جانا تھا بہت ساری عادیث میں نے اور بیان کرنی تھی بس آپ اس لمحے خود فیصلہ کریں میں آپ پہ سوال چھوڑ رہا ہوں اگر آپ کا دل کرے تو جواب دینا جو کیفیات ایمان اس وقت آپ کو یہاں موجود ہیں کیا آپ کی دکان پہ بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں جو کیفیات روحانیت آپ کو اس وقت اللہ کے گھر مسجد میں موجود ہے کیا آپ کو آپ کے گھر میں بھی نصیب ہوتی ہے بولو نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت ہمارا اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے یہ بڑا فائدہ مند وقت ہے اور جو کام ہم دنیا کے لئے کاموں میں گزارتے ہیں اگرچہ وہ حلال ہے عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے لیکن اس میں وہ لطافت اور روحانیت اور سکون نہیں جو اس کام میں ہیں اس وجہ سے صحابہ اکرام علیہ مردوان اثر کی نماز تک اپنے معمولات کو کاروبار سمیٹ سموٹ کے اللہ کے حضورات عاضر ہونے کے لئے مسجد میں آ جایا کرتے تھے بس میرے عزیزانی گرامی میں آپ اتنی گفتگو سمیٹوں اس بات پہ تھوڑا تھوڑا غور کریں روز بھرہ کی بنیاد پہ اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنا اعتصاب کریں دیکھیں آج درود پاک کتنا پڑا ہے استغفار کتنا کیا ہے آج صدقہ کتنا کیا ہے اگر آپ کو آج صدقہ بھی نصیب ہو گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنا بھی نصیب ہو گیا اور رسول اللہ کی ذاتی اقدس پہ درود و سلام پڑھنا بھی نصیب ہو گیا تو گوئے آپ کامیاب انسان ہیں اور اگر ان تینوں چیزوں سے یعنی صدقہ بھی نہیں دیا آپ نے استغفار بھی نہیں کیا درود پاک بھی نہیں پڑا اس کا مطلب ہے آپ ناکام انسان ہیں اب اس ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے کامیابی کے ٹریک پہ رہنا ہے یا ناکامی کے ٹریک پہ رہنا ہے اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں آپ کے لئے واضح فرما دیئے وآخر و دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین